موسیقی ادلیہ خود اس سے نمٹ سکتی ہے وہ جہاں نظر آئے پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو اریسٹ کریں پاکستان کا صداحافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو انسیشن میں ہوں آسمان چودری ناظرین پاکستان کی سیاست کے بھی کیا کہنے کبھی پل میں تولہ پل میں ماشا والی بات ہوتی ہے پاکستان کی سیاستی حالات کا ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں تجزیہ تفسرے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہم نے پچھلے تین مہینے سے دیکھا میمو گیٹس کینڈل نے پاکستان کی سیاست میں اچھا خاصہ بھونچال ڈال دیا اور کل اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئے آمی چیف میاں محمد نواز شریف صاحب اور صدر آسف علی زرداری اپنا جواب داخل کریں گے اپنا موقع پیش کریں گے جو بنا دیا گیا اس حوالے سے لیکن صدر صاحب نے تو پہلے ہی انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنا جواب داخل نہیں کریں گے دوسری جانب جب ہم ذکر کرتے ہیں ملک کے سیاسی حالات کا اور جو ملک کے سیاسی حالات میں خاصی حلچل پیدا ہو گئی تھی سیاسی گرمہ گرمی میں اضافہ ہو گیا اس کے پارے کو نیچے لانے کے لیے صدر صاحب نے ایک نئی موو سامنے آئی ان کی جانب سے سیاسی چال جو چلی ہے جس میں کہا جا رہے ہیں قبل از وقت جو ہے ملک میں الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں اس میں مولانا فضل ایمان اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں دوسری جانب مسلم ڈگنون سے سینیٹر احساق دار اور اتزاز احسن بھی کچھ نئے فارمولے بنا رہے ہیں مارچ کی سینیٹ کے الیکشنز کے حوالے سے لیکن جو جنرل الیکشنز کی بات کی جاری ہے کہ بروقت الیکشنز ہو سکتے ہیں اس میں مولانا رابطوں میں ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے رانماؤں سے اور اس حق تک کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر کو استیفے کے لیے بھی امادہ کیا جا سکتا ہے ہمیں گدلے پانی سے نکل کر گدلے پانی بھی نہیں جا ہمیں شفاف الیکشن چاہیے بہتر ہے کہ سیاسی لوگ خود مل کر ایک بات تیہ کریں بجائے اس کے کہ عدلیہ یا کوئی فوج یا کوئی اور قوت وہ ہمیں ہمارے ہاتھ مرور کر ہم سے کوئی چیز منوائے آمادہ تو کیا جا سکتا ہے جی ناظرین قبل از وقت الیکشن کا جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں لیکن میاں صاحب اس پر کچھ گیرنٹیز بانگ رہے ہیں کہ کچھ گیرنٹیز لے کر وہ صدرزداری کی ذات پر اعتماد کر سکتے ہیں لیکن جو اس پورے گنگا کی سبت ہم بات کریں جو بیتی گنگا میں ہاتھ ہونے کے لیے پرویز مشرف صاحب بھی میدان میں اتر پڑے ہیں اور کراچی میں ہونے والے آج جلسے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ستائیس ستیس جنوری تک وہ پاکستان آنے کا اعلان کر سکتے ہیں اور وہ پاکستان آئیں گے ملکی مسائل کا ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت گھنبیر ترین مسائل میں گھرا جا چکا ہے سیاسی جماعتوں کے رانماؤں کی بات کرتے ہیں میاں نواز شریف اس انتظار میں کہ پاکستان واپس آئیں وہ اپنا پرانا بدلہ چکا ہے عمران خان کہتے ہیں ان پہ آرٹیکل سکس لگایا جائے گا ریمان ملک کہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے جو پاکستان کی خود مختاری کا سعودہ کیا ہے جو اس نے پارلیمنٹ توڑی ہے آئین توڑا ہے آئین سے غداری کی ہے لال مسجد پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا ہے پاکستانیوں کو داغروں کے بدلے میں امریکہ کے پاس بیچا ہے یہ تو تھوک کر چاٹنے والی بات ہے پرویز مشرف سے کوئی الائنس نہیں ہو سکتی مشرف صاحب تشریف لارے ہیں جو بندہ اشتیاری ملزم ہو جاتا ہے اس کو صورت ایف آئینی وہ جہاں نظر آئے پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو اریسٹ کرے دوسری جانب پاک فوج نے پرویز مشرف کو سیکیروٹی دینے کے حوالے سے معذرت کر لی ہے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی ماحول میں خاصی حلچہ لصف مچی ہوئی ہے پرویز مشرف کی واپسی کیا تڑکہ لگائے گی جو سیاست اس وقت چل رہی ہے اور دوسری جانب جو قبل از وقت الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیا صدر آصف علی زردائی کو ستیفے کے لیے راضی کیا جا سکتا ہے مولانا فضل ریمان جیسے کہانا ہے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں یا پاکستان میں قبل از وقت الیکشن ہوں گے یا نہیں اس میں بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے جس سیاسی تڑکہ اس وقت لگایا جا رہا ہے پہلے انقلاب کی صدا سنائی دی پھر سونامی آ گیا اور اب تو زلزلے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں حالات کیسے تبدیل ہو رہے ہیں ملکی سیاسی حالات کا جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں اسی پہ گفتگو کریں گے لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے زہین قادری صاحب رکن ہے پنجاب اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ رانمائے پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرینز کی کراچی سٹوڈیو سے ہی ہمیں جوائن کریں گے فواد چودری صاحب سینئر آنماں ہیں اے پی ایل کے آپ کو سب کو ڈسکشن میں والکم کہتے ہیں فواد آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے آج جو آپ کا جلسہ تھا اور پرویز مشرف صاحب وطن واپسی کا اعلان بھی کر رہے ہیں تو یہاں تو استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں رحمان ملک کہتے ہیں جی وہ تو جو بھی جہاں پہ بھی نظر آئے ہم ان کو گرفتار کر لیں گے عمران خان کہہ رہے ہیں آرٹیکل سکس اپلائی کر رہیں گے میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بدلہ ان سے لیا جائے گا تو پھر پاکستان آنے کی تیاری کیوں کی جا رہی ہے اس وقت دیکھیں آسمان رحمان ملک اور وینا ملک کو تو پاکستان میں شاہری کو سیریس لیتا ہو تو ان کو تو خیر چھوڑ ہی رہے یہ تو بچارے اپنی شورت کے لیے لگے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو اپنا ہمارا معاملہ ہے نا آرٹیکل سکس وغیرہ اور یہ وہ پاکستان میں کون آرٹیکل سکس سے بچتا ہے اگر آرٹیکل سکس صحیح معنوں میں لگتا ہے اگر آرٹیکل سکس لگائیں گے تو پھر آرٹیکل سکس پارٹ ٹو آپ نہیں لگائیں گے پرویز مشرف کا جنہوں جنہوں نے ساتھ دیا تھا وہ پھر کدھر ٹھریں گے وہ بھی تو ساتھ ہوں گے نا ٹرائل کریں گے نواز شریف صاحب کہتے ہیں پرویز مشرف پہ آرٹیکل سکس لگا دو تو نائنٹین ایٹی تھری میں وہ فائنس منسٹر تھے جنرل زیاؤلا کے آرٹیکل سکس نہیں لگے گا افتخار چوازی صاحب جنہوں نے ٹرائی کرنا ہے انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا آرٹیکل سکس نہیں لگے گا تو یہ آرٹیکل سکس فکس نہیں لگ سکتے اور اگر لگے گا تو پھر پاکستان میں صفایہ ہو جائے گا سب کا تو پھر ہم اکیلے آپ لوگ سکس ایک طرف رکھ دیا گیا آسما چودری پرائی منسٹر بنا دیں گے ہم بات یہ ہے کہ باقی جو کیسز ہیں جہاں دکھ باقی کیسز تو ہی نہیں باقی کیسز تو آپ کے پاس کہہ رہے ہیں اکبر بکٹی کا کیس ہم کہتے ہیں لال مسجد کا آپ واقعہ لے لیتے ہیں یا بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے اس میں بھی ان کو نومینیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ تو مختلف کیسز تو چلیں ان پر لگیں گے یہ وہ کیسز ہیں جو میڈیا پہ نظر آتے ہیں حقیقتاً یہ ہے کہ صرف ایک کیس ہے محتمال بنظیر بھٹو کی شہادت کا جس میں کہ ان کے اوپر ایک وارنٹس جاری ہے وہ وارنٹس چیلنج ہو چکے ہیں اس میں ایک کیس تاریخ ہے اکبر بکٹی کے قتل کے حوالے سے تو ایف آئی آر تو ہے نا اس میں بھی نام ان کا ہے ایف آئی آر تو ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر پرویز مشرف کو ایک منٹ کے لیے میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ ایف آئی آر ہے کہ پرویز مشرف نے اکبر بکٹی کے قتل کا حکم دیا یہ آپ کی ایف آئی آر ہے تو وہ تو ایک سو نو کے مجرم ہے نا بھٹو صاحب کی طرح جو تین سو دو والے سارے ہیں وہ پاکستان ہیں ان کا نام ڈال دیں پھر ایف آئی آر میں ان سے شروع کرتے ہیں پھر پرویز مشرف ایک سو نو میں آئیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے وہ پھر تیاری ہے پھر بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی پرویز مشرف کو کچھ کریڈٹس بھی اہم دیتے ہیں پرویز مشرف پیسٹھ سال میں پاکستان کا اکیلا رانوما ہے جو پاکستان سے جب گیا ہے تو ایک روپے کی کرپشن کا کیس اس کے اوپر نہیں اور اس طرح کے جالی کیسز بنانے پڑ رہے ہیں اگر اکبر بکٹی کے کیس میں آپ بنائیں گے تو کل سوات میں جو پاکستان آرمی گئی ہے تو اس کے اوپر بھی پھر کیسز کرنے پڑیں گے پھر ساؤت وزیرستان میں آرمی گئی ہے وہاں پر بھی آپ ملا رہے ہیں سوات میں تو طالبان تھے اکبر بکٹی کون سے طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اوپریشن قانون کس کے تحت ہوا ہے جس قانون کے تحت بلوچستان میں اوپریشنز ہوئے ہیں اسی قانون کے تحت سوات میں وزیرستان میں اور اب پچھلے دنوں کراچی میں کہہ رہے تھے تو آپ پھر کوئی قانون پیکسٹورٹ پانائیں گے نا صحیح کوئی گیرنٹیز اس کا مطلب ہے پھر لے کے آرے زہیم قادری سواب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں وہ تو ہوفل ہیں کہ وہ پاکستان بھی آئیں گے اور گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا لمبی فیرس وہ بھی اپنی طرف سے جاری کر رہے ہیں کہ جی کوئی آرٹیکل سکس نہیں لگایا جا سکتا نون لیگ کیا کرے گی آپ لوگ پھر کیا کریں گے دیکھیں بی بی یہ فواد چودری صاحب جیسے لوگ ہیں جو جنہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ آ جائیں یہی انشاءاللہ مروائیں گے ان کو انہوں نے پیسے مشورہ دیا تھا ماتا ہے نہیں نہیں میں بتاؤں آپ کو میں ارز کروں ارز صرف یہ ہے کہ آج ان کے آنے کی خبر سن کر پاکستان کے تمام پولٹیکل ورکرز اور اس ملک میں دس سال جبر و تسلط کے نیچے رہنے والے تمام سیاسی کارکنوں اور پوری قوم کی رگوں میں ایک دفعہ خون دوبارہ گرم جوشی سے دورنے لگ گیا ہے اور لوگوں کو وہ ظلم اور وہ جبر کی قد کے دس سال دوبارہ یاد آگئے ہیں جو وہ ان تھارتین برچوں میں بھول گئے تھے اور چھے چھے ماں کی قیدیں ہمارے جسموں پہ پڑے نشان آج اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح اس ملک کے آئین اور قانون کو اپنے بھاری بھوٹ تلے روندہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے واضح طور پر یہ کہا کہ میرا ذاتی اختلاف نہیں ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن میں وہ بات جو انہوں نے اس ملک کے آئین اور قانون کو روندہ جو انہوں نے لال مسجد میں قتل و غارت کی جو اس ملک میں سیاسی کارکنوں کو روندہ گیا جو اس ملک میں آئین کو بارہاں موم کی نات سمجھ کر توڑا گیا نہیں بی بی سن لیں نا دیکھیں نون لیگ تو یقین ہے بات یہ ہے کہ یہ بات تو پھر جب چلے گی تو کھلے گی نا آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آلویڈی کہہ رہی ہے رحمان مالک صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہر پولیس افسر پر لازم ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کئی ہزار ارب روپے کے اکاؤنٹس جو ہیں جو دالرز اپلین ملین اف پاؤنٹس کے اکاؤنٹ جو سامنے آئے ہیں وہ سامنے آگئے ارب روپے جنرل مرشب پرویز مشرف کہاں کے بزنسمن تھے کیا کرتے تھے کدھر سے یہ سارے پیسے آئے کون پوچھے گا ان سے کہ یہ فوج کی ڈیلوں سے لیے یا لوگوں کے عام ٹوشٹ کر کے لیے یا امریکہ کے ہاتھوں لوگوں کو بیچ کر پیسے لیے جن کو گونتانموں بھیجا گیا یہ ساری کمائی جو ہے وہ اب آ رہے ہیں پاکستان واپس آ رہے ہیں زہیم قادری صاحب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں زہیم قادری صاحب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں اب خیل محملے کو سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں آرٹیکل سکس کا مطالبہ آپ نے بھی کیا پھر کہا گیا یہ ڈویبل نہیں ہے اس پہ ایسے عمل درامت نہیں ہو سکتا زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے فوج کا مورال جو تھا اس کو ڈاؤن نہیں کرنا تھا کہ ہم پرویز مشرف پہ آرٹیکل سکس اپلائے کرتے پھر آپ کیا کریں گے کیا لائے عمل اکسیار کریں گے زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹ کا جواب تو زرداری صاحب دیں گے یا ان کا کوئی سپوکسمن دے گا میں تو پاکستان مسئلی لیگ نون کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان مسئلی لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرے گی کہ وہ شخص آرٹیکل سکس کے در ٹرائو اور اس کو قتلوں میں اس ملک کے آئین اور قانون کو روندنے میں اس ملک کے معاشرتی اور دینی معاملات کو تہاو بالا کرنے میں سخت ترین سزا دی جائے اور کپٹل پنشمنٹ دی جائے جتنا ظالم وہ شخص تھا اور جس نے اس ملک کو روندہ ہے شرمیلہ حکومت آپ کی ہے وہ کہنے سخت ترین سزا دی جائے جس نے ملک کو روندہ اس کے خلاف قانونی چارجوئی کی جائے اور پیپس پارٹی کی حکومت ہے آرٹیکل سکس آپ اپلائی نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر کیا کریں گے اور آپ لوگ بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کے حوالے سے بھی نام ان کا شامل ہے تو پیپس پارٹی کی حکومت کرے گی کیسی استقبال کی تیاریاں آپ لوگوں کی جانب سے کی جاری ہیں سکتے شکریہ اسما دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل مشرف نے اگر واپس وطن آنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو بھی مقدمات ان کے خلاف پاکستان میں قائم ہے ظاہری بات ہے کہ ان کو ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا اس طرح فواد بات کر رہے ہیں کہ جھوٹے مقدمات ہیں جھوٹے ہو یا صحیح ہو شہید بنیل بھٹو صاحبہ کے قتل کے مقدمے من کا نام ہے ان کے وارنٹس جاری ہیں اکبر بکٹی کے کیس کے اندر ان کا نام ہے دیکھئے وطن جو بھی واپس آئے گا اگر وہ مفرور ہے یا اس چہاری منظم ہے اگر وہ واپس آتا ہے پاکستان تو قانون حرکت میں آئے گا چاہے وہ جنرل مشرف ہو چاہے کوئی بھی اور ہو اس میں گھبرانے ہیں قانون ہے اس وقت ریمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں ایف آئی اے ان کو گرفتار کر سب یہ جہاں نظر آئیں گرفتار کریں گے تو ائرپورٹ پہ گرفتار کریں گے اگر اشتہاری منظم کا کیا نام ہے کہ آپ اس مجرم کو یا ملظم کو ڈھونڈ رہے ہیں جیسے ہی وہ آپ کو نظر آئے گا آپ گرفتار کریں گے اب یہ جنرل مشرف پہ ہے کہ وہ گرفتاری دیتے ہیں یا پری ایرس بیل لیتے ہیں یا گرفتاروں کے جیل میں جاتے ہیں وہاں سے زمانت کے لئے اپلائے کر دیکھیں there's a law of land and you have to follow that اور اگر آج جنرل مشرف بہت محبے وطن بن رہے ہیں پیٹریورٹ بن رہے ہیں تو ان کو پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری آج کے اس جمہوری دور میں تو کرنی پڑے گی ماضی میں انہوں نے آئین موطل کیا جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہیں جہاں تک آرٹیکل سکس منٹ کو ٹرائے کرنے کی بات ہے دیکھیں کل صدر صاحب نے اپنے کے انٹیویو میں بڑے واضح طور پہ کہا جب ان سے سوال پوچھا گیا ان کا جی پارلمنٹ کی کلیکٹی وزڈم ہے زہین کازی صاحب کی جماعت اور دیگر جماعت پارلمنٹ پہ تو آپ کے پرائیم نیسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ڈو ایبل ہی نہیں ہے شرمیلہ آپ کے پرائیم نیسٹر پارلمنٹ پہ کھڑے ہو کے اسی بات پہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل سکس کی جب بات کی جائے وہ کہتے ہیں ڈو ایبل نہیں پرائیم نیسٹر صاحب نے بلکل یہ بات کہی ہے لیکن اگر پارلمنٹ کی کلیکٹی وزڈم چاہتی ہے اور وہ ایک ریزولوشن پورے پارلمنٹیرینز یونانیوز سے لے کر آتے کہ نہیں جنرل مشرف ملک اور قوم کے گنے گار ہیں یہ ریزولوشن آپ لات سکتے ہیں یہ ریزولوشن لات سکتے ہیں آپ نئے سوبوں کی بات کرتے ہیں باقی چیزوں کی آپ لوگ بات کرتے ہیں نیشیٹیو لیتے ہیں اس پہ آپ ریزولوشن لات سکتے ہیں میں نون لیگ سے بھی پوچھوں گی وہ کیا کہیں گے لیکن آپ اپنا بتا دیں پیپس پارٹی لات سکتی ہے پچھلے پونے چار سال میں جو سب سے زیادہ اپنی چھاتی پیٹتے ہیں وہ موسٹین لیگ نواز ہیں وہ پنجاب اسمیلی میں لیائیں ہر بات میں تو وہ عدالت کے دروازہ کھٹ کٹ آتے ہیں پارلمنٹ پہ تو ان کو اعتبار ہی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں پارلمنٹ جو ہے وہ این مؤیسر ہے پارلمنٹ اگرابر سٹیمپ ہے حالانکہ صدر صاحب نے اپنے سارے سراغ پارلمنٹ کو دیئے تو ان کو دس فنکشنل ہے نا یہ زین قادری صاحب کی جماعت کہتی ہے تو کیا غرض ہے اور کیا قباحت ہے یا کیا رکاوٹ ہے چلیں کہ آپ ان سے پوچھنیے کہ وہ ریزولوشن لائیں گے نہیں لائیں گے میں فوات سے پوچھنوں جنرم شرف نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ستائیس اور تیس تارے کے درمیان پاکستان آرہے ہیں کل پٹیشن لگائیں کہ جی ان کو آرٹیکل سکھنی لگائیں چلیں ہم دیکھتے ہیں میمو گیٹ کی طرح نون لیگ بھی ایسی کوئی پٹیشن لے کے جاتے ہیں شرمیلہ یہ ہم سوال کرتے ہیں یہ ہم سوال اٹھاتے ہیں کیا نون لیگ کی طرح نون لیگ میمو گیٹ کی طرح ایسی پٹیشن لے کے جا سکتی ہے نہیں جا سکتی فوات پہلے مجھے یہ جواب دینے یہ استقبال کی تو آپ نے بھی تیاریاں کی حکومت اور اپوزیشن کے جانب سے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں پارلیمان کچھ کر سکتی ہے ریزولوشن نیا آرٹیکل سکھ کے حوالے سے کورس آزاد ہیں اشتہاری ہیں جہاں نظر آئیں گے گرفتار کریں گے تو وہ کیا کرنے آ رہے ہیں سیاسی شہید وہ بھی بننے آ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں دیکھیں آسما بات یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل سکس وغیرہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ایک ڈکٹیٹر آ کے کیا کرتا ہے مثلا مارشل لاہ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے پورا آئین تو موطل نہیں ہوتا چند پرویئنز آف کانسٹیوشن جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے آرٹیکل ایک سو چالیس اے آئین کا وہ کہتا ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے چاہیے الیکشن نہیں ہو رہے نواز شریف صاحب کراچی جاتے ہیں کہتے ہیں میں ملٹری کورٹس بناوں گا بلکل نہیں کہا انہوں نے وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں کہتے ہیں دس فنکشنل ہو گئی ہے پارلیمنٹ رویے مجھے آپ یہ بتائیں کہ مارشل لاہ کی حکومت میں اور موجودہ حکومتوں میں کیا فرق ہے اب اصل بات یہ ہے کہ اگر جو موجودہ جو دونوں پارٹیاں ہیں جو دونوں پارٹیاں پاکستان کا جنہوں نے بٹا بڑا گھر کیا ہوا ہے ان دونوں کو اگر اس بات پر فخر ہے جنہوں نے جمہوریت نام رکھا ہوا ہے پتہ نہیں اپنی حکومت کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے تو وہ پھر یہ برداشت کریں کہ اگر لوگوں ان کو آنے دیں اور ووٹ کے اوپر پھر جو ہے ان کا مقابلہ کریں آئیں سیاست کریں وہ بھی ان کو بھی سیاست کرنے کا حق دیں آئیں سیاست کریں اور باتیں ہیں کہ گرفتار کر لیا جائے گا وہ کر لیا جائے گا چھوڑو بھائی ان کو آنے دو ایسا کچھ رہی ہو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ پٹیشن میمو گیٹ پہ آپ ایک پٹیشن لے گئے ڈی جی آئی ایس آئے آرمی چیف نے جواب بھی داخل کیا وفاق کے حوالے سے وہ پٹیشن بھی تھی پرویز مشرف کیونکہ میاں صاحب کی ہر تقریر میں آدھی تقریر پرویز مشرف پہ ہوتی تھی آبادی عزتداری صاحب پہ ہوتی ہے کیا میاں صاحب کیا کریں گے بی بی ایک تو بڑی واضح بات بتا دوں کہ یہ یقین آپ نے جو سوال کیا میں اکیلا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا پوری پارکی فیصلہ کرے گی اور یقین فیصلہ کرنا چاہیے میں کم از کم یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ قرارداد منگل والے دن انشاءاللہ تعالی پنجاب اسیمبلی میں جہاں میں ممبروں ضرور پیش کروں گا کہ اس ظالم غاصب اور قتل کو اور یہ بھی قرارداد پیش کرونا پھرکے سارے مارشلالات والوں کے خلاف کیا جائے زیاو لکھ کو رحمت اللہ علیہ تھے بانی یہ مسلم لیگ نون جو جنرل زیاو لکھ تھے وہ بہت مقدس مارشلالات جکتے ہیں جن کے خلاف کوئی ریزولوشن نہیں آ سکتی اور پرویز مشرف کے خلاف ریزولوشن آئے گی پھر ہمار کرونا زیاو لکھ کے خلاف بھی لے کر رہا ہو وہ کہہ رہے وہ اس پتہ پارلیمان کو فیڈکا کرے گی نا تو ضرور پرش کر رہا ہو وہ تو لوگوں کو قتل کرتا رہا ہے سارکوں پر وہ ایک ظالم اور غاصب آدمی ہے جوتے ماریں گے لوگ اس کو میں خود جوتے ماریں گے لوگوں اس کو میں تمہیں پیوی میں کہہ رہا ہوں مطلب آپ لوگوں نے نافی مانگی انہوں نے کہا یار جب مانگ ہو کے خدا پھر جاؤ ایک آدمی اس ملک میں قتل و غارت کرتا ہے مارشلہ لگاتا ہے اور وہ آرہا ہے اس ملک میں سیاست کر رہا جنرل زیاو لکھ نے تو کوڑے پر مائے ہیں اس کے خلاف بات نہیں کرتے دونوں جانے سے بوچھاڑ ہو رہی ہے فواد یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ پھر جنرل زیاہ کے حوالے سے بھی آپ پٹیشن لے کے آئیں گے یا فرادات دے کے آئیں گے دونوں کے خلاف آئیں بلکل اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف زیاہ لکھ نہیں عیوب خان اور جب سکندر مرزا سے لے کر جنرل پرویز مشرع تمام جنرل جنہوں نے اس ملک پر مارشلہ لگایا ہے ان کا بقیدہ ٹرائے ہونا چاہیے اس کا اتصاب ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں اور ان کے ساتھیوں کا بلکل ٹرائے ہونا چاہیے ان کے ساتھیوں کا بھی ٹرائے ہونا چاہیے میں نے تو نہیں کہا میں نے کہا تمہارا ساتھی نہیں تھا تمہارا سالہ خاندان تھا بریک لیتے ہیں مجھے ایک بریک لینے اور اسی پر مزید بات کریں گے کہ اگر پرویز مشرف کا ٹرائے ہونا چاہیے تو اور کس کس کا ٹرائے ہوگا کون کون سے لوگ جو ساتھ دیا انہوں نے جیسے فواد کہہ رہے ہیں تو اس پر باقی لوگوں کا بھی ٹرائے ہوگا پیپس پارٹی کیا کرے گی کیا واقعی ائرپورٹ پہ اترتے ہی گرفتار کرے گی شرمیلہ سے جواب لیں گے اس کا ایک مختصصی بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ساسی جماعتیں اس پہ متفق کہیں کہ آرٹیکل سکس اپلائے ہونا چاہیے کوئی ریزولوشن آنی چاہیے پرویز مشرف کا ٹرائے ہونا چاہیے اور پرویز مشرف کی جماعت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس پہ ان کا ایسا ٹرائل ہونا چاہیے شرمیلہ جیسے آپ پہلے بھی میں نے پوچھا آپ کی حکومت ہے کراچی میں وہ لینڈ کریں گے کراچی میں اتریں گے سندھ گورنمنٹ بھی آپ کی ہے تو ائرپورٹ پہ کیا کریں گے آپ لوگ اٹلیس یہ بتا دیں کہ واقعی جہاز سے ہی ہتھکڑی لگے گی لاؤنج سے لگے گی یا باہر نکل کے تھوڑے نارے شارے لگیں گے تو دین آپ لوگ ان کو گرفتار کریں گے دیکھیں آسمہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اگر کوئی اشتہاری ملزم ہے یا مطلوب ہے عدالت کو کسی مقدمے میں اور اگر عدالت اسے ڈھون رہی ہے اور اس کو عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو مطالقہ ادارے ہیں وہ حرکت میں تو آئیں گے اور جس طریقے سے جنرل مشرف اناؤنس کر کے آ رہے ہیں کہ ستائیس سے لے کے تیس تاریخ کو پاکست آئیں گے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کچھ چینلز میں کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں سپیچ واقعی دیکھ نہیں سکی پوری لیکن کراچی میں آ رہے ہیں کہاں وہ آتے ہیں جہاں بھی وہ آئیں گے میبھی وہ پنجاب کے اندر آئیں میبھی وہ خیوہ پختونخواں کے اندر اتریں میبھی بلوچستان کے اندر جہاں بھی آئیں آپ گرفتار کریں جہاں بھی آئیں گے قانون تو حرکت میں آئے گا یہ تو اندرسٹینڈبل ایک چیز ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں ہے اور اس کے بعد جو بھی ان کا لائمہ لوگا ایم شو ہی آز ای ٹیم آف لیگل ایکسپرٹس بیرسٹر صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن آپ کہنیے کہ وہ ان کو بتائیں گے لیکن ریمان ملے کے ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیٹر مل گیا دوسری جانب کہہ رہے ہیں ان کو ہتکڑی بھی ہم لگائیں گے تیسری جانب پرویز مشرف امریکہ اور سعودی عرب کی کچھ گیرنٹیز لے کر وطن واپس آ رہے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی ہتکڑیاں لگائے گی سیکیورٹی دے گی یا امریکہ اور سعودی عرب کیونکہ ہمیشہ جب وہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو پھر پاکستان کے حکمران تو ویسی پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ہاتھ بھی نہیں دیکھیں گیرنٹیز کا جانتا تعلق ہے وہ تو فواد بتائیں گے کہ کہاں کی گیرنٹیز لے کر آ رہے ہیں لیکن اگر کہیں کی گیرنٹیز بھی لاتے ہیں سب کے دوست ہوتے ہیں اور جنرل مشرف کے اچھے تعلقات رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ لیکن آئی ام شور کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے قانون کی اندر مداخلت نہیں کر سکتا پاکستان کا ایک قانون ہے اس میں ایک آئین ہے جہاں پر آپ کا پاکستان پینل کورڈ ہے مداخلت تو نہیں ہوتی لیکن ہمیشہ کچھ راضی نامیں کرائے جاتے ہیں کچھ گیرنٹیز ہوتی ہیں نہیں دیکھیں اس بیٹوین جنرل مشرف کہہ دیا جاتا ہے جو پاکستان کی عوام دا تو نہیں پتا ہے جیسے این آر او آیا پھر میاں صاحب کا کہا جاتا تھا جلا وطنی کا دس سال کا معاہدہ ہے وہ بھی تھا دیکھیں این آر او ہوتی ہوتی ہے نا کچھ نہ کچھ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ این آر او ہوتی ہے وہ ختم ہو گئے تھے اور ظاہری باتیں اگر این آر او نہیں ہوتا اور نواز شری صاحب یا کوئی اور لوگ پاکستان واپس آتے تو اگر وہ مقدمے تھے تو یا تو وہ عدالتوں سے پری اریس بیل لے کر آتے یا وہ عدالتوں کے سامنے آذر ہوتے اور اپنی بیلز کراتے یا جیل جاتے اور پھر اس کے بعد اپنی زمانتیں کراتے اب یہاں پر فواہ چودری سے پوچھ لیتے جنرل مشرف آئیں گے تو کانون حرکت میں آئے گا کانون حرکت میں آئے گا فواہ چودری صاحب کانون حرکت میں آئے گا استقال بھی ہوگا شرمیلہ صحیح کہہ رہی ہیں بلکل کوئی گرنٹیز نہیں ہوتی ہیں آسمہ باہر سے امریکہ یا سعودی اربی کیسے کہہ سکتا ہے پاکستان کو کہ آپ نے کھلانا شخص کو اس کے ساتھ سلوک کرنا یا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک پریش ہوتے ہیں ایک تھوڑی تعلقات کا ہوگی بات اور ظاہر اپرویز مشرف پاکستان کے سب سے زیادہ انٹرنیشنلی ویل نون شخصیت ہیں اور دنیا جو ہے ان کی کنسرن بھی ہوگی ان کے فیئر ٹرائل کے لیے ان کی فیئر جو ہے دنیا دیکھے گی اور ظاہر ہے وہ باتیں تو ہوں گی لیکن دوسری طرف بات یہ کہ ان کے پر کوئی کیس نہیں ہے دوسری آسمہ میں آپ سے ایک اور ترخواست کروں گا بار بار ہم نیگٹیوٹی کو تو ڈسکس کر رہے ہیں لان مسجد ہو گیا ہم تو وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بھی ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں پرویز مشرف کو کہ انہوں نے ایک بینک کرپٹ ملک انہیرٹ کیا اور نو سالوں میں انہوں نے پاکستان کو دنیا کے دس تیز ترین ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل کیا انہوں نے ایک ایسا ملک ہائر کیا جو بالکل اکنومکلی کریش ہو چکا تھا اور اس کو انہوں نے اتنا اوپر اٹھایا ان کے دور میں قیمت اس کے بل رہی لیکن ان کے دور میں انہوں نے بڑے سے کام کیوں ہیں صرف پرویز مشرف کے جانے کے چار سال کے اندر میں اور آپ سب لوگ ہم چالیس فیصد غریب ہو گئے ہیں اگر ہمارا ایک لاکھ روپیا بینک میں پڑا ہوا تھا تو ڈالر پینٹیس پرسنٹ دیپریشیٹ ہونے کے بعد وہ پینٹیسٹ ازار روپیا رہے گیا لیکن مجھے یہ بتا رہے ہیں فوج نے کوئی گیرنٹیز نہیں فوج کو انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے خات لکھا اور جس میں کہا جا رہے گا فوج نے موجود کالی کے باپ سیاسی لیڈر کے طور پر آ رہے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا یہ ذرا فیشنبل ہو گیا ہمیشہ یہ بات کرنا کہ فوج پاکستان کی حکومت سے بھی زیادہ طاقتوار ہے بلکل طاقتوار نہیں ہوتی فوج کی ذمہ داری ہے اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں فوج کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی حکومت کی پولیسی کے اوپر عمل کرے اگر پاکستان کی حکومت کی پولیسی یہ ہے کہ وہ ہیں پروید مجیناف کو ٹرایل کرنا ہے تو ہم فوج کی گارنٹی نہیں چاہتے ہم آئیں گے فوج کی گارنٹی ٹرایل کی نہیں میں سیکیورٹی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں فوج کو سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کا دھنکہ پریزیڈنٹس پریویلیجز ایکٹ ہے اس کے تحت فوج بھی پاکستان کی حکومت بھی ان کو سیکیورٹی دینے کی پابند ہے اور پریزیڈنٹس پرویلیجز ایک کے دو ان کی سیکیورٹی ہے اس کو بنتی ہے دونوں دونوں جنرل تارک مجید صاحب کو سپیشل سیکیورٹی دی گئی ہے اور کئی فورمر جنرلز کو سپیشل سیکیورٹی دی گئی ہے زہین قادری صاحب پھر کیا ہوگا پیپس پارٹی کیا کرے گی آپ کیا کریں گی یا موہی دیکھتے رہ جائیں گے وہ ائرپورٹ سیدھا باہر آ جائیں گے میں کوئی تھوڑا سا ایجیٹیٹ ہو گیا اس لیے کہ مجھے وہ تکلیفیں یاد آگئیں جو میری ذات پہ تھی مجھے یہ نہیں کرنا چاہئے تھا میں واحد پولٹیکل ورکر ہوں پاکستان کی تاریخ کا جس کو جیل میں تو بہت بہت لمبی دیر رہے ہیں لوگ میں صرف چھے مارا لیکن مجھے بیڑیوں اور ہتکڑیوں اور کالا کپڑا مو پر ڈال کے عدالت میں پیش کیا جاتا رہا میں ام سوری اگر میری بات سے وہ لگے کہ باقی ہم بہت زیادہ سیریس ہیں کہ بہت بڑا کوئی انسان آ رہا ہے وہ ایک لور لیول کا ڈکٹیٹر تھا اور صرف یہ ہے کہ مزاکہ خیز گفتگو ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا جو فجد فگرز وہ اس قوم کو دے رہے تھے اور جو انرجی کرائیسز وہ اس قوم کو دے گئے ہیں وہ آج ساری دنیا اسی وجہ سے اس ملکہ بیڑا گرہ تو پھر ہمیں دے دو نا بات صرف یہ ہے دیکھیں وہ ایک لور لیول کا آدمی ہے نہ آپ اپنا ٹائم ٹائم نہ ہمارا بات جائے کریں اس کا واحد طریقہ یہ ہے اس کا واحد طریقہ یہ ہے اس کو اس کو اس کو ولایت میں دو دفع جھوتے پڑے تھے اس کو باہر چھوڑے اس کو باہر چھوڑے اس کو ہر گلی میں جودہ بڑیں گے اس کو چھوڑ دیں وہ ہے یہ باتیں اس طرح کیا اس کو ہر گلی میں جودہ بڑیں گے وہ ایک تھقیہ چاہتیں اس کو ہر گلی میں جودہ بڑیں گے اور ایک طریقہ سے مہر حارت کریں کیا باتیں کر رہے ہو مجھے سے دیں کہ مورلی کراپٹ ہو جنہی طور پر کراپٹ ہو سارے طور پر کراپٹ ہو میرے دونوں سے خدا جانگی کہ ایک وقت میں اگر ایک بات کرے زہین قادری صاحب زہین صاحب زہین صاحب زہین صاحب زہین صاحب زہین صاحب عائشہ آہد سے لے کر کیملہ بار کر تک تم لوگوں کے جو سکینڈل ہے اور پیچھے تک کے جو سکینڈل ہے اس کے بعد بھی تم لوگ اگر اس طرح کی خطبو کرو تو شرم آنی جائیے صرف پاکستان میں لکھانی جائیے زہین قادری صاحب پنجاب اسیملی میں منگل کو دوں گا انشاءاللہ کہ اس غاسم کو اس قاتل کو اس ڈکٹیٹر کو ایک لات سے الٹا لٹکایا جائے اس کو کسی اچھے چاپے اپنی پارٹی کے بانی کے خلاف بھی دو جنرل زہا اللہ کے اوپر ملاو جس طرح اس کو لندن میں پڑھتے تھے جوتے اس طرح تم لوگوں کو روز عائشہ آد مار رہی ہے پنجاب زبلی کے باہر اس طرح جوتے پڑھنے ہوتے ہیں اس طرح کیملہ بار کرنے وہاں کتاب ہی کے تم لوگوں کو جوتے مار رہے ہیں وہ پڑھ رہی ہے اس طرح سپنا کے کیس میں تم لوگوں کو جوتے پڑھ رہے ہیں میری دونوں سے گزارش ہے میری دونوں سے گزارش ہے کہ محاضب طریقے سے اگر گرتگو کریں پرویز مشرف کی واپسی کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کچھ ارلی الیکشنز کا بھی ہم ذکر کریں گے مولانا فضل رحمان صاحب خاصے متحرک دکھائی دینے سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں اور کس قسم کا کوئی نیا فارمولا آر ایس پر بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک و پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے ملک میں جاری سیاسی گہمہ گہمی کے حوالے سے کچھ ارلی الیکشنز کا بھی ذکر ہو رہا ہے پرویز مشرف صاحب کی بطن واپسی کے حوالے سے بھی بڑے چرچیں ہیں حکومت تیاری کری اپوزیشن کوئی اپنا نیا لاحی عمل کا اعلان کری شرمیلہ جیسے ہم گفتگو یہی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ استقبال کیسے کریں گے یہ بتاتے چلیں کہ جو سیاسی درجہ حرارت میں خاصہ اضافہ ہو رہا تھا اور صدر صاحب نے یہ پیغام دیکھے کہ قبل از وقت الیکشن کرائے جانے کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ وہ بات چیز پر تیار ہے کیا واقعی اب آپ لوگوں نے مائنڈ بنا لیا کہ جلد رخصتی کا وقت آ گیا اسمہ دیکھی ایسی کوئی بات صدر صاحب نے نہیں کری ہے ان سے جب سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کری کہ ایسا کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی تھی کور کمیٹی کے اندر جہاں تک بات ہے قبل از وقت الیکشن کے حوالے سے وہ بات کر سکتے ہیں دیکھیں قبل از وقت الیکشن کے علاوہ دیگر معاملات کے اوپر صدر صاحب نے یہ کہا کہ ہم سب سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں کیونکہ پارلمنٹ میں صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے ہمارے اتحادی بھی ہیں اور جب ہم اتحادیوں سے مشاورت کر لیں گے دیگر معاملات پر جو ہمارا ایک طریقے کار ہے کیونکہ مفاہمت کی رہا پر چلتے ہیں اتحادیوں نے شاید گرین سیکنل دے دیا آپ لوگوں کے جلد الیکشنز کرائے جائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ابھی تو اس نے بات چیت شروع نہیں ہوئی ہے جب بات چیت شروع ہوئی بولانا فضل عیمان کیوں خاص سے متحرک دیا ہے سب سے رابطوں میں بولانا فضل عیمان کیوں خاص سے متحرک دکھائی دینے ہیں سب کے ساتھ رابطوں میں نہیں نہیں رابطے میں تو ہر کوئی ہر کسی کے ساتھ ہے اور جمہوریت میں ہونا بھی چاہیے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہے کیونکہ جو ملکی مسائل ہیں وہ ہم سب نے مل کے حل کرنے ہیں اکیلے تو ہم آئیسولیشن میں سیاست نہیں کرتے ہم تو ہر ایشیو پہ ناشنل انٹرناشنل ایشیو پہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں بلکہ جو اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں ان کو خاص طور پر ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ایسولیشن میں کوئی رہے نہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ کیسز میں پاکستان میں مطلوب ہیں اور ظاہری بات ہے اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے جو حال کیا ہے جو آئین کا جو حال کیا تھا جو پارلمنٹ کا جو حال کیا تھا جو آل عادلیہ کا جو حال کیا تھا وہ آپ سے سامنے میں اگر وہ دوبارہ باتیں دورا ہوں ہم دیکھ چونکہ 8-9 سال اس ملک کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا بہرحال اگر کوئی شخص سیاست میں آنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اب پیٹریوٹ بن گیا ہے اور جمہوری طریقے سے آنا چاہتا ہے تو اس میں ہم کسی کو روکنے کے لئے تیار نہیں ہے اس لیے ہم بیلکم کریں گے ہم بیلکم کیوں کریں گے میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اگر کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے تو یہ اس کا جمہوری حق ہے ہم جمہوری روائیوں کو بیٹھ کے یہاں پر نارے نہیں لگائیں گے دیکھیں ہم جنرل مشرف کی طرح بیٹھ کے یہاں پر نارے نہیں لگائیں گے کہ نواز شریف ایس بین ریٹن آف بین نظیر بٹو ایس بین ریٹن آف اور میں کبھی ان کو ملک واپس آنے نہیں دوں گا یہ جنرل مشرف کی ایک رہاں پرانے انٹیویو بیٹھائیں یہ مجھے جواب دے دیں ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جو مقدمات ہیں ان کو فیس کریے آپ کی قسمت ہے اور عوام آپ کے سامنے اگر عوام ان کو الیک کرنا چاہتی آپ اے پی سی جو کرانے جا رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے سب کو دعوت دے رہے ہیں اور سب رضا مندی کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو پرویز وہ شرف جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایک سیاستدان بن کر آ رہے ہیں شرمیلہ بھی کہہ رہی ہے جمہوری روئیوں کا آغاز ہونا چاہیے آپ ان کو دعوت دیں گے اپنی اے پی سی میں بی بی وہ ایک قومی مجرم ہے قومی مجرموں کو سیاستدان کا درجہ دینا میرا خیال میں ظلم ہوگا اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ ان کو آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ پولٹیکس میں آئیں اور پولٹیکس کا حق دیں کس طرح آپ ایک شخص کو جو اس ملک کا اور قوم کا مجرم ہو اور جس نے اس ملک کے آئین کو بارہا ہو کھیڑ کے پھینکا ہو اور اس ملک کی عدلیہ اس ملک کی معیشت اور معاشرتی ویلیوز اور اس ملک کی انٹیگریٹی کو بارہا بیچا ہو صرف اپنے مضمون مضائم پورے کرنے کے لیے وہ کتابیں بھول گئی ہیں آپ جو امریکہ میں لکھی گئی ہیں کہ ہم نے جو ان کو ڈیل دی تھی نائن الیون کے بعد اور جو انہوں نے کیا کہ ہم نے وہ چیزیں بھی منوالی ان سے جو ہم خود نہیں منوانا چاہتے تھے تو جو گھر میں ڈالے دکھاتا تھا لوگوں کو بارہ امریکہ واقعہ کراچی میں کروا کے اور وہاں پہ اندھے مو لیٹ جاتا تھا امریکہ کیا گیا اور ان کے کہنے پہ اس ملک میں قتل و غارت کرتا تھا آپ اس کو پولٹیکل آدمی بنائی جا رہے ہیں مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے اس بات کا کہ ایک آدمی اس ملک کا قوم کا مجرم ہے اس مجرم کو آپ عزت دے رہے ہیں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ آئے گا پتہ نہیں کیا حلچل بچا دے گا اس ملک کی ڈیموکرسی میں مجھے تو بہت افسوس ہے اس بات پہ کہ ایک شخص جس نے اس ملک کے بنیادی حقوق کو جس نے اس شخص کے آنے سے کیا ہوگا ان کے آنے سے کچھ ہونا ہوتا تو ان کے جانے پہ بھی کچھ ہوتا ان کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا اور صرف یہ ہے کہ جس نے اس ملک میں اس ملک کے اٹھارہ کروڑ عوام کے فنڈامیٹل رائٹس کو تباہ و برباد کر کے روندہ اپنے بھاری بوت میں صرف اسرے کے زور پہ تمام سیاسی جماعتیں ان کو لیڈر بنانے کیا ان کو تو سیاستدان ماننے پہ تیار نہیں قومی مجرم ان کو کہا جا رہا ہے تو پھر آپ کس طریقے سے اپنی سیاست ساری پارٹیز نہیں یہ صرف مسلم لیگ نون کو زیادہ رونا آتا ہے ان کا نام سن کے ساری رات بیٹھ کے روتے رہتے ہیں ایپس پارٹی بھی بیلکم نہیں کہہ ایپس پارٹی بھی بیلکم نہیں کہہ آئین کاٹ اب زہین بھائی جان میری بات تو سننے بھائی جان آرٹیکل سترہ ہے آئین کا وہ کہتا ہے پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس کو سیاست میں حصہ لینے کا اپنی سیاسی جماعت بنانے کا حق حاصل ہے اور الیکشن کمیشن نے ہمارا حق تسلیم کیا الیکشن کرانے کے بعد اب دو تین باتیں زہین نے کیے ہیں بڑے بچارے نے زور لگا کے مجرموں اور قاتلوں کو نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ اگر تو مارشل لاؤ اور مارشل لاؤ کا ساتھ دینا جرم ہے تو نواز شریف صاحب کا ماضی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں وہ غلط ہے اب امریکہ کے نیچے لگنے کی ابھی کی بات کرنا ابھی کی بات کرنا جواب دے دیں کہ وہ سیاستدان ماننے پہ کوئی تیار نہیں ابھی کلی صرف یہ مسلم لیگ نون اچھا اب یہ کی بہت آیا امریکہ کے نیچے ٹیسٹ کیس میاں شباز شریف صاحب جو ہے میاں شباز شریف صاحب جو ہے وہ ریمنڈ ڈیویس کو پولیس کی گاڑی میں خود دروازہ کھول کے چھوڑ کے آئے ہیں یہ ان کا اپنا حال ہے مفروضوں کے اوپر یہ کمتبو کرنی ہے کہ کوئی آدمی یہاں پہ باقی سارے ایسے ہیں اور یہ ایسا ہے وہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں سیاست کا حق ہرے کو ہے فیصلہ کرنے کا حق کباب کو ہے جب آپ پاکستان آرہے ہیں اس کے بعد وہ وہاں پر پاکستان کیا در آئے گی پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کو ووڈ ملے گا وہ پاکستان میں کی سیاست کریں گے بل فارس اسمبلی قراردادیں لے آتی ہیں اسمبلی قرارداد پاس کر دیتی ہے پیپس پارٹی جیسے رحمان ملک صاحب کو میں نے ذکر کیا تھا آپ نے کہا چلیں وینہ ملک کی طرح ان کو لائٹی لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہتھکڑی لگائیں گے شرمیلہ بار بار کہہ رہی ہیں وہ اشتہاری ہے اشتہاری کا مطلب جو جہاں نظر آئے اس کو گرفتاز کر رہو شرمیلہ نے جو بات کی ہے باہر چلے گئے تھے کیسی سے جان چھڑا کے اگر کوئی بندہ آپ کے فیس کر رہا ہے تو آپ کو دیپریشیٹ کرنا چاہیے نا اس کو اگر کوئی آدمی فائل سے آگے فیس کر رہا ہے تو اس کو دیپریشیٹ کرو اور بات یہ ہے کہ یہ دمکیہ دینا تو بزدل لوکہ کا کام ہوتا ہے آپ سیاست دان ہیں آپ کہیں کہیں کہ آئیں الیکشن میں مہارا مقابلہ کریں آپ اپی سے بیچارے آپ کے موہ سے تھوک نکلنا شروع ہوگی ہیں اس کا پتہ وہ پرانا احساب چکانے کے لیے آرہے ہیں لیکن ساکتہ کچھ ایسے پرانا احساب چکانے کے لیے آرہے ہیں مجھے سے آج وہ کہہ رہے تھے نا سرکابے کی دروازے ان کے لیے کھولے گئے وہ لگ رہے کچھ پرانا احساب چکانے کے لیے آرہے ہیں ظاہر ہے ان کو بڑی انسٹ ملی ہے دنیا میں اور میں تو یہ مسلمی لون پہ اور یہ زعیم کے حضر وائز بڑا بڑا تھنڈا آدمی ہے اور بڑی بات ہے جس دن وہ لینڈ کریں گے اس کو ہٹ اٹیک ہو جائے گا جنہیں گے لاہور میں لینڈ کرنے چوہرے ساتھ کٹا کرک ہو جائے گا سپ 거ود چوہرے ساتھ لاہور میں ان کی حکومت ہے لاہور میں آجائیں لاہور میں بھی آئیں گے پاکستان کے ہر شہر میں آئیں گے لاہور میں آئیں گے مودل ٹاؤن میں آئیں گے آئیں گے لہور بھی آ جائیں گے ہاں بات یہ ہے کہ انہوں نے لاہور کے علاوہ تو کسی سے تعلق نہیں کراچی میں ان کو کوئی آدمی نہیں جانا ہے شرمیلہ آخری بات نون لیگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں سیاستدان مانتی ہے ہم ان کو نہیں مانتے یہ کہاں کہ سیاستدان ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز مارچل ہوگی ہے شرمیلہ سبیلہ 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 کچھ پارٹی کہتی ہے آپ سیاستدان مانتے ہیں دیکھئے دیکھئے آسما کل فواد میرے ساتھ ایک پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جی پرویز مشرف پولیٹیشن نہیں ہے اور وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیشن نہیں نہیں ہم ان کو پولیٹیشن مانتے ہیں میں نے کہا وہ رواجتی سیاستدان نہیں ہے ان کو دھوکہ دینا فراڈ کرنا وہ جھوٹ بولنا نہیں آتا جاتا اچھا مطلب آتا ہے اتنا بھی سیاستدانوں کو برا بھلا نہ کہیں چودی صاحب بات میں ہے اگر اس ملک کو کسی نے سوارا ہے تو وہ سیاستدانوں نہیں دیکٹیٹرز نے آکھ سوار رہے ہیں پچھلے ماشاءاللہ چار سال سے نہیں سنے سنے تحمل سے کوئی مستہ نہیں تحمل سے میرے خالق اگر ہم ایک میننگ فورڈ ڈیبیٹ چلیں تو اچھی بات ہوگی دیکھئے بات یہ سنگید الزامات جنا مشرف سے ہے he has to face those charges there is no way he cannot face those charges اور اگر وہ اس کے لئے تیار ہیں آتے ہیں قانون حرکت میں آئے گا مقدمات چلیں گے بری ہو جاتے ہیں election میں اگر وہ جانا چاہتے ہیں بحیثیت ایک پیٹریارٹ کی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیموکرائٹ بن گے اور آٹھ سال جو انہوں نے کیا اس کے بعد عوام نے انہی کے لوگوں کو ریجیکٹ کیا election کے اندر وہ سارے election ہار گئے اگر وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں شرمیلہ یہ اس کی وضاحت کر دیں پیپلز پارٹی کے officials کو منع کیا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے حوالے سے کوئی statement ایسا جاری نہ کریں کیا party policy ہے پارٹی کی طرف سے کوئی اسی line دے دی گئی نہیں دیکھی اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو یہ اس کی مرضی دیکھی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں اور ہم جمہوریت میں belief کرتے ہیں ہم ہر کسی کو even playing field دیتے ہیں اور ہم کسی کے اوپر یہ باتیں نہیں کرتے ہیں ہم اس ملک میں جب جمہوریت لے آئے تو ہم نے ڈکٹیٹر شکر سے انتقام لے لیا ہماری policy مفاہمت کی ہے اگر کوئی کسی کے پاس بہت بہت شکریہ اگر کوئی ڈکٹیٹر ہے بلکل آپ کہیں کہ پاکستان آئے اور سامنا کرے زہیم قادری صاحب آپ کو شکریہ شرمیلہ آپ کو بہت شکریہ فواد چودری صاحب آپ کا شکریہ وقت کی کمی کے باعث ہمیں closing کرنی ہے اور پرویز مشرف کی واپسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے خاصے پر امید دکھائی دینے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں مطالبات کریں article 6 سپلائی کیا جائے اور اس کے بعد people's party دیکھتے ہیں کہ ان پہ کیسے ان کا welcome کرے گی اور ساسا تلطاف حسین صاحب نے بھی ان کو مبارک بات دے دی اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسمان چودری کو جازی دیجئے اللہ حافظ